ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے شاک شیخ کہنے ہلو اسلام علیکم امیر فین i love you very much you are an unwed mother so when your daughter will ask you regarding the father then what is your reply so بات یہ ہے کہ محسن خان میرے موہ پہ آکے بولو میری بیٹی کو بتائے آلریڈی اس کا باپ کون ہے اس کے باپ کی وہ تھوڑی دی کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے مجھے تو بتائے اچھے طریقے اس کا باپ کون ہے اس کو کوٹ میں لے کے جا رہی ہوں تاکہ میری بیٹی کا خرچہ اٹھائے وہ کمینہ انسان اس کو یہ بھی بتا ہے کہ وہ کمینہ انسان بھی ہے مجھے سب کچھ بتا ہے تو کیا ہو اس کی چار پانچ یہاں دوستے ہیں اس نے ہماری بات چیت ہو رہی تھی چار پانچ دوستے ہیں ان کے ماں باپ جو ہیں ساتھ میں ہیں پانچ چھ سال ہو گئے آٹھ سال ہو گئے جب سے بچہ ہے اس سے بھی پہلے شادی نہیں ہوئی بھی مگر وہ ساتھ میں ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کی شادی ہو تو آپ کسی کے ساتھ ہو اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کا husband ہے boyfriend جو ہے وہ آپ کو کٹ رہا ہے اور کمینہ کتا انسان ہے تو آپ ساری زندگی اس کے ساتھ وہاں پر سفر کریں یعنی سارا دن وہ میری بیٹی مجھے پٹتا واہ دیکھے روتا واہ دیکھے خراب موڈ میں دیکھے اور وہ میرے بچے پر ایفیٹ کر رہا ہے یہ کہاں کی لوجک ہے میری بیٹی اب خوش ہے اس کو چک 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 یہ جو چک چک ہوتی ہے اس سے نجات پہ آگئی ہوں وہ چک چک نہ میرے لیے اچھی تھی نہ میری بچے کے لیے اچھی تھی وہ نیگیٹیوٹی is not good ہلو جی کیا حال ہے آپ کا ہلو جی کہاں سے آپ پاکستان اچھا جی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس ٹاپک پر بات ہو رہی تھی آپ کا نام محسن ہے نا محسن خان آپ نیچے مجھے گشتی لکھ رہے تھے کیوں یعنی آپ کی کیا عمر ہوگی آپ کو چالے پہ 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 لگ رہے ہیں مجھے سوٹ کرتا ہے آپ کو ایسی لینگویج بولنا اس سے پہلے کیا بات کر رہی تھی نہیں میں آپ کیا آپ کو میں نے کول پہ اسے سے لیا کیونکہ آپ نے لکھا گشتی جوار دیں آپ نے پڑھ لیا ہے نا جو لکھے نہیں تو کیوں لکھا آپ کی فیملی میں گشتیا ہے اس وقت اسے آپ کی فیملی میں آپ نے ہی دیکھا ہے عورت گشتی ہے اس وقت جی جی بل بلہ سکتی ہے عورت ساری عورتیں گشتی ہیں اچھا ساری 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 نہیں ہے ساری نہیں ہے تو پھر میں کیوں گشتی ہوں یہ آپ کو چلا گیا ہے ہاں ہاں بتائیے نا یہ کس کو مارا تھا آپ نے اپنی فیملی والم میں کسی کو مارا تھا یہ آپ وٹساپ کرنا کوشش کر رہے تھے کسی کو وٹساپ وٹساپ کیا عمر کیا ہے آپ کی آپ نے اندازہ لگا لیا چالی سال کے آپ ہاں اندازہ لگا لیا آپ کی شادی ہو گئی بچے ہیں میرے خیال سے شادی کے بعد بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ تو پوچھ رہی ہو گئی کچھ پتا نہیں ہے آپ کبھارے ہوتے چالی سال کے? چالیس میں کبھارا کون ہوتا ہے بہت سارے ہوتے ہیں ایسی وہی بات نہیں ہیں میں آپ سے پوچھ رہوں چالی سال کے آپ آپ مجھے بل رہے ہیں کیوں کہ آپ مجھے پر میرے چھتے ہیں کیا دیکھنے آئیے کیا آپ میں تم کپیش دیکھتے رہتا ہوں کیا دیکھنے آتے ہیں پھر آپ کے پیش میں دیکھتا رہتم تو آپ کو دیکھتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں کس چیز پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کیا سینجی چل رہی ہے میں تو ایکسرسائز کر رہی تھی میں ایکسرسائز نہیں کر رہی تھی میں ایکسرسائز کر رہی تھی بیچ میں آکے اگلی کی تو میں نے جواب دے دیا آئیے آپ کرتی ہیں میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کافی ہی سے فالہ کر رہا ہوں یہ آپ کرتی کیا کرتی ہو لائف کال میں لے لیتی ہیں بیڈیو کال ہاں تو میں یہ پوچھ رہی ہوں مجھے گشتی کیوں بولا آپ نے میرے اندرہ سے کیا ہے چالے سال کے شادی شدہ بچوں والا باپ کسی عورت کو جس کو جانتا نہیں ہے گشتی کیوں لکھے گا نیچے یا آپ کو اٹینشن چاہیے تھی کیسی انٹینشن تاکہ میں آپ کو کال پہ لوں اور آپ کو پھر میرے آپ سے بات ہو جائے گا ہم یعنی انکل تھرکی نکلی تھرکی کون نہیں ہے ازار تھرکی ہے چلیں کون نہیں ہے نہیں نہیں سبھی تھرکی ہوتے ہیں وہ تو میں جانتی ہوں مگر گشتی کہے گی کوئی اٹینشن نہیں دیتا ایسے تھرک پن جانتا ہے اپنے کمنٹ پڑھا اور ساتھ ہی کال پہ لے لیا مگر میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کی جو تھنکنگ ہے یہ جو تھنکنگ ہے اور ہمارے پاکتیسانی مردوں کی ہے آپ کی کالی ہی رکھتے ہیں تاکہ لوگ رفتی سے بات ہو جائے اس سے لڑکی امپریس تو نہیں ہوتی نہ سے اگر آپ امپریس کا نیو کشید کر رہے ہیں میں نے امپریس کا نیو سکینا ہے وہ کی کم ہے آپ کی ویسے گئی بیا وہ گئی بیا گئی بیا گئی بیا میں کی کہیں نہیں ہے چھوڑ دی ہی آپ کو نہیں بری بی آپ سے پر میں نے کیا نہیں ہے میں نے بی امپریس پر نہیں میں نے بی امپریس پر بریک لینے میں نے بڑک کھا کرنے کے لیے آپ نے میرے پیش پر آگے میں دیکھتا رہتا ہوں ملی سرکاری جی اچھا تو کبھی ساروں نے کریں دیکھتے رہتے ہیں کبھی ساروں کی مار دیا کریں وہ طریقہ نہیں بتا انجوسی کی بات ہیں مجھے طریقہ نہیں بتا اس کا کیسے نہیں پاتا نیچے آپ دیکھیں ستارہ لکھ رہا ہو اسے اپنا credit card ڈیبیٹ card connect کریں سیمپل ممبرشپ جویں کریں اچھا یہ کیا 145 310 6 6 8 13 38 12 یہ ضرور کیجے پھر آپ یہ مار ہیں اب چلیں آپ سے مجھے بتائیں کیا ڈیبیٹ چل دی تھی کچھ نہیں چل رہی تھی وہ آئے کہ پتھان جی کہ کل آپ نے یہ بات کی تھی کیا کی تھی کوئی میں ان سے پوچھے تھی پھر وہ دمکیاں آتی میں نے جب اس سے پہلے جو میں نے بھی چیک کیا لائف تو آپ کو کہا رہی تھی پتہ نہیں کسی کا discuss کہ وہ رہ رہے ہیں شادی کے بغیر رہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا وہ کسی نے سوال پوچھا تا مجھ سے کہ شادی بہت چل رہت پہ میری بچی بغیر شادی کے پیدا ہوئی ہے تو میں اپنے بیٹی کو کیا بات ہوں گی اس کے باپ کا تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اس کے باپ کا تو مجھے بھی پتہ ہے اس کا نام بھی ہے اس کا باپ کا نہیں پتا ہے وہ تو پتہ ہے اس کے باپ کا مگر یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پہ وہ جس میں چار لڑکیاں تھی ان کو اپنے ساتھ لیکھے لیکن تھی اس کی فرینس کو تو بات اسی چیز پہ لگی تھی ہے کہ کس کی شادی ہوئی ہے تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ چاروں کی چاروں جو رڑکیاں ہیں ان کے ماں باب ساتھ میں ہیں اور ان کوئی اسی آنٹھ نو اور یارہ بھی تھی ہے پہلے ہیں سب کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں مدھر وہ ساتھ رہتے ہیں یہاں پہ ایک کومن لوگ جو ہے نا ساتھ میں رہنا وہ زیادہ پریفر کر رہے ہیں لوگ آنچھے شادی کا جو کونسپ تھا وہ لوگوں نے ختم کر دیا ہے کیوں کیونکہ جب آپ کا ڈیورٹس ہونا رہا جو ہوتی ہے نا سپریشن is different وہ کومن لوگوں کے حساب سے ہوگی آپ کے ایسیٹ برابر کی تقسیم ہیں جیسے کہ آپ کے ڈیورٹس ہوتی ہے مگر ڈیورٹس میں جتنا پیسہ لگتا ہے نا پہلے تو آپ شادی پیسہ ہرچ کرتے ہو ایسے لوگوں کو بلاؤ جو آپ کی گلیاں دے رہے ہوتے ہیں پہلے وہاں خرچہ کرتے ہیں صرف ایک پیپر حاصل کرنے کے لیے وہ آپ جا کے سائن کر کے بھی رہے سکتے ہو مگر جو ڈیورٹس پہ پیسے پیر آپ کی وہ ہوتے ہیں پھر بچوں کی اس پہ پیسے آگ کی جو ہوتے ہیں تو اس لیسے لوگ پریفر کر رہے ہیں کہ وہ کومن لوگ کی طرح ساتھ رہے ہیں لینا لوگ 20 سال بھی ایسے رہتے ہیں مگر شادی چیزیں تو it's not a big deal یہاں پر پاکستان میں یہ کونسپ رہ بھی نہیں ہے اتنا کومن مگر بات ہوتی ہے معاشرے کے بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ معاشرے کی بات بھی ہوتی ہے نا یہاں پہ کچھ جگہ accept کرتے ہیں کچھ جگہ نہیں accept کرتے اس کو تو وہ کچھ جگہ معاشرے کے حساب سے بتا رہی ہوں اور میں لوگوں کو ایسے سکھاتی ہوں کہ یہ چیز جو ایک بنی ہوئی ہے معاشرے میں دوسرے معاشرے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا بتا ہو کہ کیا بول کے لیے لوگ کی نہیں فیملی سسٹم خراب ہو رہا ہے کوئی فیملی سسٹم نہیں خراب ہو رہی ہے میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ ساتھ میں رہتے ہیں ابھی یہ سامنے بندی رہتی ہے اس کی شادی کو کوئی چھ ساتھ سال ہوئے ہوں گے اب ان کی ڈیورس ہو گئی جس نے الگ ہونا ہوگا نا وہ شادی کر کے بھی الگ ہو جائے گا یا بگر شادی کے کسی نے ساتھ رہنا ہے تو وہ ساتھ بھی رہ گی شادی اب آپ کو نہیں رکھتی ہے کیونکہ طلاق میں آسان ہو گئی صرف پیسے لگتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ کر کے چیز ہوں گی اب دیکھیں صادیہ رب نے بھی تھوڑی سی آگے وہ کری ہے عورتوں کے لیے آسانی کی ہے پہلے عورتوں کے لیے آسانی نہیں ہوتی تھی ہم طلاق نہیں لے سکتے تھے یہاں بھی عورتیں دیکھیں خریشن عورتیں بھی سفر کرتی ہوں گی وہ بندہ آکے کٹر آئے اس کو بندہ آکے جو بھی کرے پیسی رہتی تھی ہوتے ہیں میری ماں پہ سی چودہ سال پندرہ سال کیونکہ وہ ریورس نہیں لے سکتی ہوں گی سو چیزیں جیسے 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 لائف آگے جا رہی ہے ٹائم آگے جا رہا ہے چیزیں چیزیں ہوں گی آپ کو ٹائم کے ساتھ بدلنا پڑے گا صحیح کہہ رہا ہے مرسی ہے مرسی ہے مرسی ہے مرسی ہے مرسی ہے مرسی ہے یہ کون سے چینج ہے پاکسان میں یہاں بھی مارکو ٹائی چل دی ہے کہاں نہیں چل دی ہے وہاں تو کوئی law in order نہیں ہے پاکسان میں کوئی law in order نہیں ہے بلکل بھی پاس 2x debos ratio یہاں پہ بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے کیونکہ arranged marriages جو آپ کروا دیتے ہیں اورتے ہیں شاہدی نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں زبادہ سچی بھائی مرگ کہ رہا ہے بھائی تم نے اپنے مرد کے گھر دی ہو میں کے نہیں آنا چکے میں کے والے نہیں ہے بہت سارے factors آجاتے ہیں کیوں کہ وہ ستھے ہیں اور جاتی نہیں آجاتے ہیں آجاتے ہیں لیکن آپ اس کو اس میں بھی دیکھیں کہ ہر ایک کو اس کی چوائس تو نہیں مل سکتی شادی کے لئے ہاں اگر ہمارے ہمارے جس طرح یہ مردیں سوہیٹر سے اگر ارینج میرے جس نہیں ہوتی تو انہوں سے کسی شادی نہیں ہوتی دیکھیں آپ مرد کو تو کھلی ازادی ملی بھی ہے غورت کے پاس کوئی چاہیس نہیں ہے کیا کرے تو وہی تو مگر آپ یہ بار مان رہے نا آپ یہ بار مان رہے اب انہوں کی شورٹ کال پہ لے لو تو وہ ہم سے کہتے تو کیا ازادی چاہیے سب تو ازادی ہے تو ایسا ازادی جس کو نہیں ایسی نہیں اس کے حقوق پورے کرنے چاہیے جو نا تو اس کو کیوں نہیں جینے دے رہے مردوں کو نہیں دیکھتا نا میرے ایک ایک چیز کا میرے دیا پاکستان نے رات کو ایک مارس گیارہ بجے بہار جا کرنا کیفے پہ پراتھا اور چائے پی کر آ سکتا ہے بڑے مزی سے مگر وہ ایک عورت نہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوتا نا کی قید کیا ہے آپ اس چیز کا مانیں گی ایکسپٹ کریں گی کہ یہاں پہ کچھا جو ہے نا وہ تنکنگ جو ابھی تک بہت نیچے ہے لوگوں کی بہت زیادہ ہاں وہ تو ہم کو پتہ ہے وہ زیادہ نیچے ہے خود جو مرضی ہم کہہ لیں عورت کو اجازت نہیں مگر وہاں پہ آپ کو پھر رولز اور لاوز آتے ہیں اگر گورنمنٹ بھی لاز بنائے اور ان کو اپنے یہی کرپشن پیسے کھلا دیئے پولیس والے کو کیسے صحیح درہ در کردی یہ کرپشن آ جاتی بیچ میں اگر لاوز بنا بھی لیا جاتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا دوسری چیز یہ آپ مانیں گے جس نے رہنا ہے جس اوراں ساتھ آنا اس نے رہنا جس نے نہیں رہنا اس نے نہیں رہنا جو مرضی آپ کرنے یہ بات میں نے یہ بات مجھ کو نا چھے ساتھ سال پہلے سمجھ میں آگئی تھی میرے اپنے ایکس کے ساتھ یہ آپ کی ہے جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو رہے گی جس نے نہیں رہنا وہ چلی جا چکی ہے مرد کا بھی ہے مرد کا بھی ہے کسی مرد نے کسی اور کے پاک جاننا ہے تو جان نہیں ہے جائے کسی عورت میں بھی کسی اور کے پاک جاننا ہے وہ نزدار دیر جون لے گی وہ چلی جائے آپ روک نہیں سکتے کسی کو کوئی کسی کو نہیں روک نہیں جس نے فیصلہ کر لیا اس نے کال لیا ہاں چلے تینکیو سو مچ آپ سے بات کر کے محسن جی اچھا لگا ملے پر آپ کو برا لگا تینکیو ٹھیک چلے ٹیک کیر کلنا سٹارز مارک میرا موڈ اچھا کیجئے اچھا کیجئے مجھوں نکلنا ہے